بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کے موضوعات میں ہیں کہ پی ٹی آئی نے گن پوائنٹ کی دھمکی دے دی یعنی گن استعمال کرنے کی کھلی دھمکی دے دی اور اس دھمکی کا ٹارگٹ کیا ہے پھر یہ ہے کہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک مسئلہ کے آرمی چیف آسم منیر نے گریٹر پختونستان کی راہ میں کس طرح رکاوٹ پیدا کی اور پھر یہ سوال کے نئی حکومت میں کون کون پارٹنر ہوں گے اور مریم نواز نے بلاول کو نظر انداز کر دیا نواز شریف کے خلاف دانشورانہ بددیان پی کا بم استعمال ہو رہا ہے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک دلچسپ بات کہ بھارتی گماشتے آپس میں لڑ پڑے ہیں اور لندن میں بیٹھے بھارتی گماشتے جو ان سب بھارتی گماشتوں کا گرو گھنٹال ہے اس نے پاکستان میں ایک سوکال رہائی کے بعد برامد ہونے والے بھارتی گماشتے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ہے کہ یہ اب بھارتی گماشتہ نہیں رہا اس کے ٹویٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اب قابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ اب پاکستانی ایجنسیوں کا ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہو تو اس پر ظاہر ہے یہ بھارتی گماشتوں کی پوری فوج میں اور آپ کو پتا ہے کہ کتنی بڑی فوج ہے اس ساری فوج کا جو سپا سالار ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا بھارتی گماشتہ ہے جس کے نام کے پہلے حصے کا پہلا حرف این ہے اور دوسرے حصے کا پہلا حرف رے ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے جس پاکستان میں بیٹھے ہوئے نو رہائی آفتہ رہائی آفتہ بھارتی گماشتے کو تنقید کا حدف بنایا ہے اس کے نام کے پہلے حصے کا پہلا حرف بھی این ہے اور دوسرے نام کے دوسرے حصے کا پہلا حرف بھی رے ہے یعنی نام کے دونوں حصوں کے پہلے حرف دونوں بھارتی گماشتوں کی ایک جیسے ہیں تو یہ جو لندن والا بھارتی گماشتہ ہے اس کا یہ گرو گھنٹال ہے اور یہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں کم سے کم بھی ڈیڑھ سو کارندے پچھلی رجیم میں غفورہ شفورہ ان لوگوں نے فیضو نے فیض چکوالی نے ان لوگوں کو پالا پوسہ ریاستی خزانہ ان پر لٹایا اور ان میں سے ہر ایک اس وقت کروڑ پتی نہیں ہے کروڑ پتی سے بہت آگے کی جیسے ہیں ان میں موٹے موٹے نام تو ہم سب جانتے ہیں یہ جتنے بھی نام ہیں یہ بعد میں آتے ہیں پہلے نمبر پر یہ لندن والا بھارتی گماشتہ دوسرے نمبر پر پھر کنیڈا میں کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ نیتن مہندی اور پھر وہ کرگس سہرائی جو اپنے آپ کو شاہین صحبائی کہتا ہے دراصل وہ کرگس سہرائی ہے اور پھر زفر علی، عمران ریاض، حرور رشید، حریم شاہ، اوریا مقبول یہ سارے بعد میں آتے ہیں پہلے نمبر پر یہ تین ہیں جو اس وقت لندن، کنیڈا اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو نام میں نے گروائے ہیں جیسے پاکستان میں ہیں یہ ان کے ماتحت ہیں اور ان تینوں کے بعد ان کا نمبر آتا ہے اور ان سب کو گائیڈ لائن جہی تین افراد دیتے ہیں جو لندن، امریکہ اور کنیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو خیر یہ بیج میں ایک لطیفہ تھا دیکھی اس میں اس لڑائی سے آگے کیا نکلتا ہے پی ٹی آئی کی یہ جو گماشتہ ٹیم ہے جس میں ڈیڑھ دو سو یا اتنے آدمی ہیں ان میں اس پر بحث ہو رہی ہے تو بہرہ لطف اندوزونی کی بات ہے تو چنانچہ پی ٹی آئی نے گن پوائٹ پر کیا دھمکی دی ہے اس کا تعلق آپ جوڑی ہے گریٹر پختونستان، پختونخواہ کو پاکستان سے الگ کرنا ہے جو پلائن ہے جو اب سجیدہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جس کے لیے سٹیج چاروں طرف سے تیار ہو رہا ہے تو شیر افضل مروت جو پختونخواہ میں کنونشن کر رہا ہے ان کے اور ہر کنونشن میں وہ خطاب کا آغاز اس فکرے سے کرتا ہے کہ غیور پتھانو کل اس نے بجور میں خطاب کیا جہاں اس کے جلسے میں پچھتر فیصد افراد وہ تھے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان مہاجر ہیں پچھتر فیصد وہ لوگ تھے اور اس علاقے میں سارے یہ لوگ بھرے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کا یہ گھڑ ہے یہ سارا علاقہ تو اس میں اس نے کہا کہ اب ہم ازادی بل جبر حاصل کریں گے بل جبر اب جلسے جلوسوں کو بل جبر نہیں کہا جا سکتا آپ کی علم ہے بن جبر کا مطلب ہی ہے کہ گولی چلائیں گے گولی چلا کر اپنا حق وصول کریں گے اور اس نے یہ فکرہ بڑے مانے خیز کہا کہ ازادی لیں گے زور زبردستی سے زبردستی کا لفظ استعمال کیا اس نے اور جبر کا لفظ استعمال کیا جس کا ترجمہ گن پوائنٹ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور یہ فکرہ اس نے کس جگہ پر کہا باجور میں جہاں میلٹینسی کا بہت زور ہے تو یہ گریٹر پختونستان یا آزاد پختونستان کی راہ ہموار کی جاری ہے اور اس میں اب کسی کو شبہ نہیں رہا کہ یہ جو سارا کھکھیڑ اور سارا جمیلہ پختون خاص حبے میں کیوں لگایا جا رہا ہے وہاں کی لوگوں کو مشتل کیا جا رہا ہے اور تشدد پر اُبھارا جا رہا ہے بلکہ تشدد کی مہم شروع کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے اور اس کا جو اعلان ہے اس کا اشارہ عمران خان دے چکا ہے کہ میں شیخ مجیب الرمان بنوں گا اور الیکشن نہ ہونے جو کہ ہوں گے لیکن الیکشن نہ ہونے یا الیکشن کا بائیکار کی صورت میں کسی بھی موقع پر اس چیز کو استعمال کیا جائے گا کہ ہمیں چونکہ آزادی سے اب مطلق محروم کر دیا گیا ہے لہٰذا بندوق پکڑنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تو ناظرین اسی سے جڑا ہوا یہ سوال ہے کہ آسم منیر صاحب نے کس طرح پختونستان کی اس سکیم کو پیش کی بھامتے ہوئے جب پاکستان کی سیاسی قیادت ابھی تک اس کو نہیں سمجھ سکی یا اگر سمجھ بھی گئی ہے تو مسئلہ تن خاموش ہے اور میرا خیال ہے خاموشی ان کے لیے بہتر ہے کیونکہ یہ چیزیں جب نام لیا جاتا ہے تو پھر یہ ایک یعنی فتنہ جو ہے اس کا قد بڑا ہو جاتا ہے تو آسم منیر صاحب نے یہ سادش پہلے بھام لی اور اس سادش میں سب سے زیادہ انحصار پی ٹی آئی کا ان افراد پر تھا جو افغانستان سے غیر کرونی طور پر پاکستان آئے اور ریجسٹیشن بھی نہیں ہے ان کی وہ افغان محاضرین کی کیٹیگری میں نہیں آتے اور جن کے تعداد شاید ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہے ان کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا آسم منیر صاحب نے عام طور پر تحصر یہ ہے کہ یہ لوگ جرائم میں ملوث تھے اس لیے ان کو نکالا جا رہا ہے یہ بات بھی صحیح ہے انہوں نے ہر طرح کے جرائم کا بزار گرم کیا چوری ڈکیتی یہاں تک کہ ریلوے لائنوں سے یہ پیج اکھارتے ہیں اغواب راہ تاوان قتل ڈکیتی مرڈر موبائل سنیچنگ کار موڈر سائیکل چھیننا گھروں میں گھس جانا عورتوں کی آبرو روزی کرنا قبضہ گروپوں کے لیے سنائپر کی حیثیت سے خدمات انجام دینا یا شوٹر کے طور پر کام کرنا یہ سارے کام انہوں نے یعنی ان کا ایک وہ طوفان مچا دیا تھا اور جس کی زمین پر یہ قبضہ کرتے تھے وہ اگر مضاہمت کرتا تھا تو اسے گولی مار دیتے تھے یا اس کے بچے اٹھا کر لے جاتے تھے یہ جرائم تو اپنی جگہ ہیں لیکن یہ جرائم تو ایک رہیرسل تھے یہ بات سمجھ نہیں کیا ہے کہ یہ جرائم تو رہیرسل تھے اور تیاری کس بات کی تھی پختون خواہ صوبے کو پاکستان سے الگ کرنے کی جب عمران خان بزن کا نعرہ لگائے گا اور وہ خود نہیں لگائے گا پہلے بلکہ وہ دشمن کے ایجنٹوں کی ذریعے لگائے گا اور جس کے لیے اب وہاں فضا پختون خواہ صوبے میں ہموار کرنی شروع کر دی گئی ہے تو اس فساد میں اس غدر میں سب سے زیادہ جس طبقے کا استعمال ہونا تھا یا جس کو آپ حراول دستہ کہلیں یا کور آرمی کہلیں وہ یہی غیر قانونی مقیم افغان مہاجر ہیں اب ان افغان مہاجروں کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نکالا جا رہا ہے یہ فیصلہ نہیں ٹلے گا لیکن اس فیصلے میں کچھ نرمی شاید پاکستان کو مجبورن کرنی پڑے کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ان میں سے کم سے کم وہ دس ہزار افراد جو ایک اندازہ ہے کہ یہ دس ہزار ہیں جو سیاسی ورکر ہیں کرزئی اشد وغنی گروپ کے جو لوگ ہیں یہ اگر افغانستان جائیں گے تو وہاں ان کو پکڑ لیا جائے گا کیونکہ ان کا جو معاملہ ہے وہ افغانستان کی داخلی سیاست سے تضاد ایک چل رہا ہے تو امریکہ ان افراد کو شاید اخراج ہے پاکستان سے وہ اس کو ارکوا دے اور پھر کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو ان کو کسی ارم ملک میں لے کر جائے جائے گا وہاں رکھا جائے گا پھر امریکہ جائیں گے یا کنیڈا جائیں گے کہاں جائیں گے وہ ہمارا درد سر نہیں ہے لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ بہرحال نکال لے جائیں گے جس کے بعد پاکستان میں جرائم میں بھی کمی ہوگی روٹین کے جرائم تو پاکستان میں ہیں وہ بھی خاص سے زیادہ ہیں مشرف کے دور میں پاکستان میں مجرمہ کوئی کھلی چھٹی ملی پھر رہیر شریف کے دور میں باجوا کے دور میں ان جرائم پیشہ افراد کی موج لگی رہی ہے انہوں نے کراچی کو جس تباہی کے کنارے پر پچھایا آپ کراچی میں دیکھیں کراچے کا کوئی والی وارث نہیں ہے کراچی کا علمیہ یہ ہے کہ وہاں کا سیاسی والی وارث بھی کوئی نہیں ہے سیاسی حکومت پیبلز پارٹی کی ہے جس کے اندر کراچی سے نفرت ایک پرانے تجربات کے حوالے سے بھٹو کی فانسی کے حوالے سے پی این نی کی تحریح کے حوالے سے جائز یا ناجائز کراچی سے نفرت موجود ہے اور اس نفرت کی وجہ سے وہ کراچی میں امن و امان کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہونے دینا چاہتی کیونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کراچی والوں کو اچھا سبق سیکھنے کو مل رہا ہے تو آسم منیر صاحب نے ان لوگوں کو نکال لیں کا جو فیصلہ کیا ہے اس کو جرائم کے ساتھ اس تناظر میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گریٹر پختونستان کی رستے میں جنرل آسم منیر نے ایک بڑی رکاورت کھڑی کر دی ہے ان کو نکال کر اور یہ جو عمران خان کی بیچینی ہے پی ٹی آئی کا جو استراب ہے آپ یقین مانیں کہ جو بھی اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین کے انخلاع کو مسترد کرتا ہے وہ دراصل گریٹر پختونستان کا حامی ہے یا دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر اچھا اب اگلا پوائنٹ ہے نئی حکومت میں کون کون پارٹنر ہوں گے یہ ایک تھیوری پیش کی جاری ہے کہ پیپلز پارٹی صدارت لے گی اور وزارت عظمہ نواز شریف لیں گے یہ تھیوری جو ہے یہ بالکل مکمل لاعلمی کی مظہر ہے یا اس کے پیچھے کوئی شرارت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کنفیوجن پیدا کرنا اور یہ تأثر دینا بھی ایک گیم کا حصہ ہے کہ یہ فضاء بنا دی جائے کہ الیکشن و الیکشن فراد ہیں اور فوج تیہ کر چکی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم جی نون کو پارٹنرشپ کی حکومت دینی ہے یہ غلط ہے پیپلز پارٹی کو بھی اندازہ ہے کہ ہمیں پارٹنرشپ نہیں مل سکتی یہ پارٹنرشپ اگر ملی کسی کو ممکن ہے مسلم لیگ کے پاس اتنے ووٹ آ جائیں کہ وہ اقیلی حکومت بنا لے لیکن اگر وہ اقیلی حکومت بنانے کی قابل نہ ہوئی تو اس کے پارٹنر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون ہوں گے وہ ہوں گے ناظرین اکرام مولانا فضل رمار اور ان کی جے یو آئی ان کیس کے اگر وہاں ان کو مجارٹی اتنی نہیں ملتی کہ یہ حکومت سازی کر سکیں اور اگر حکومت سازی اپنے بلبوتے پر کر لیتے ہیں تو پھر بھی جے یو آئی کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ رہے گی ہو سکتا ہے پھر صدر کے حد تک نہ جائے لیکن نیچے رہے لیکن پارٹنرشپ ان کی پھر بھی جے یو آئی کے ساتھ رہے گی ایک رضا کرانا اتحاد ملکی فائدے کے لیے اور اس فائدے کی وجہ کیا ہے یہ سیاق و سباق وہ یہ ہے کہ پختون خواہ صوبے کی صورتحال طالبان ٹی ٹی پی کا کیا زائم اور طالبان حکومت کی پالیسی ان تینوں عوامل کے پیش نظر پختون خواہ میں جے یو آئی کی حکومت ضروری ہے جے یو آئی کی حکومت ضروری ہے اور یہ بات مقتدر ادارے بھی سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون بھی سمجھتی ہے اگر وہاں پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی جس طرح کے بعض اناثر یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو بننے دیا جائے گا تاکہ یہ تأثیر نہ پیدا ہو کہ یہ نورہ کشتی تھی یہ تو مرحلہ آنا ہی نہیں ہے نا پی ٹی آئی نے ویسے ہی بھائی کارڈ کر دینا یہ آپ یاد رکھئے گا لیکن اگر پی ٹی آئی کی حکومت فرض کی یہ بن جاتی ہے تو وہ تو گریٹر پختونستان کا اسمبلی میں اعلان کر دے گی پختون خاص حبے کی اسمبلی کے پہلے جلاس میں ہی وہ آزاد پختونستان کا اعلان کر سکتی ہے اور آپ کو آپ کے علم ہے کہ اس سلسلے میں جو موہ رہے ہیں گریٹر پختونستان کہ وہ ابھی تک مفرور ہیں روپوش ہیں شاید افغانستان میں کہاں ہیں خبری آتی رہتی ہے کہ مرحل سرید کا سراغ مل گیا وہاں چھپا ہوا ہے لیکن حقیقت میں ان کا سراغ ابھی نہیں ملا اور یہ وہ سیم سیچیوشن ہے جو اکتر میں پیدا ہوئی تھی جب عوامی لیگ کے وہ اناثر جنہوں نے آزاد بنگلہ دیش بنانا تھا وہ پہلے ہی کلکتہ جا کر بیٹھ گئے تھے اور پاکستانی حکومت کی گرفت میں نہیں آئے تھی جبکہ باقی ساری عوامی لیگ پکڑ کر جیلوں میں ڈال دی گی تھی لیکن وہ اناثر جنہوں نے بنگلہ دیش کی ریاست کا خاکہ بنایا تھا جو اس کام کے لئے استعمال ہونے تھے وہ اب فوجی اپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی کلکتہ پہنچ چکے تھے تو یہ مراد سید وغیرہ پتہ نہیں اب کہاں پہنچ گئے ہیں کابل میں ہیں بدخشاہ میں ہیں غزنی میں ہیں کندھار میں ہیں ہرات میں ہمیں نہیں پتا ہے وہ کہاں ہے اگر پاکستان میں ہوتی ہے تو پکڑے جاتے ہیں اور یہ جو بار بار اس کو پکڑا جا رہا ہے اسد کیسر ہے تو یہ محض نو مئی کا چکر نہیں ہے اسد کیسر کے ساتھ نو مئی کا چکر نہیں ہے صرف اسد کیسر بھی ان مشکوک افراد میں شامل ہیں کہ جن کے ڈانڈے بھارت سے ملتے ہیں جو بھارت سے ہدایات لیتے ہیں جو افوانستان سے ہدایات لیتے ہیں جو پختون خاصوبے کو پاکستان سے الگ کر رہا چاہتے ہیں تو یہ آسم علیر صاحب نے یہ اقدام کیا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ کو آنے والے ہفتوں میں ہوگا ناظرین یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر پارٹنر پیپرز پارٹی نہیں بننا ہوتا تو بلاول کا لہجہ اتنا سخت نہ ہوتا وہ ہر جلسے میں ہر پروگرام میں ہر فنکشن میں نواز شریف پر وہ الزامات لگا رہے ہیں جو اتحادی حکومت کے سولہ ماہ کے دوران لگانے انہوں نے بند کر دیئے تھے یہ بلاول صاحب احترام کے ساتھ نام لیتے تھے میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے اور شباز شریف کو اپنا قائد کہتے تھے لیکن اب انہوں نے مسلم لیت کو نشانے پر رکھا ہوا ہے نواز شریف کو نشانے پر رکھا ہوا ہے مریم نواز کو نشانے پر رکھا ہوا ہے شباز شریف پر بھی تنقید کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اگری حکومت میں ہماری لیے پارٹنرشپ کا بھی چانس نہیں ہے اس لیے وہ پیش کی یہ تقریریں کر رہے ہیں تو کل ہی مریم نواز صاحبہ نے جلال پر جٹا میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا یوت کنونشن تھا لیکن وہ جلسہ ہاں بن گیا اور اس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی تصویریں بھی آپ نے دیکھ لی اور یہ جو تأثیر ہے کہ جھوٹا تأثیر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے اور ذہنی کرپشن کا شکار صافتی اور سیاسی تیزیہ نگاروں نے جو بنانے کی کوشش کی کر رکھی تھی کہ پی ٹی آئی بڑی مقبول ہے تو اس کو ظاہر ہے اس تأثیر نے نقصان پچھایا اس تأثیر کو نقصان پچھایا اس جلسے نے اور یہ جلسہ بڑا لیٹ ہوا ہے ان کو جلسے پہلے کرنے چاہیے تو دو چار پانچ چھ جلسے اگر مسلمی کی ہو گئے نا تو یہ دانشور جو ہے نا وہی پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنے کا ذکر کیا کرتا ہے شیر افضل مربط کہ اسی یہی نام ہے نا شیر افضل مربط ایک فکر کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کا لیڈر بن گیا روحانی مشتد بن گیا اس سے آپ اندازہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لوگوں کی ذہنی سطح کیا ہے پی ٹی آئی کی حامیوں کی ذہنی سطح کیا ہے کہ وہ ایک بہودہ اور ولگر فکرے کی بنیاد پر اس کو انہوں نے اپنا لیڈر مان لیا نمبر دو لیڈر تو مریم نوا صاحب نے جلال پور جٹا کے جلسے میں بلاول کا ذکری نہیں کیا بلاول کا ذکری نہیں کیا اب اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں جو ترجمہ آپ کو پسند آئے وہ آپ اس کو اون کر لیں ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک فیصلہ کی جاتا کچھ مہینے پہلے کہ ہم نے پیپلز پارٹی پر اٹیک نہیں کرنا بیلو دی بیلٹ جا کر تو بلکل ہی نہیں کرنا ویسے بھی اگر تنقید کرنی ہے تو کم سے کم کرنی ہے اور مسلم لیگ اس پر عمل کر رہی ہے مسلم لیگ کے لیڈر پیپلز پارٹی کو جواب دے رہے ہیں لیکن وہ نسبتا نرم ارفاز میں جواب دے رہے ہیں ماضی کا جو تلخ دور تھا بہت زیادہ مشتعل قسم کی لیکن بلاول مجبور ہیں اور وہ اس لیے مجبور ہیں کہ ان کو جو ایک سپنا دکھایا گیا تھا باجوہ دور میں کہ ہم آپ کو گروم کریں گے اگلے پرائم منسٹر کے طور پر تو وہ اس کو نقصان پہنچا ہے ان کو وزیر خارجہ بنانے کا مقصد بھی یہ تھا ان کے خیال میں کہ وزیر خارجہ کے طور پر کیونکہ زلفقار علی بھٹو بھی سیاست میں آیا تھی تو پہلے انہوں نے وزیر خارجہ کے طور پر اپنے آپ کو منوایا تھا اپنے جہر دکھائے تھے اور وزیر خارجہ کے طور پر وہ خاص طور پر پنجاب میں مقبول ہوئے اور سندھ میں ان کی مقبولیت پنجاب کے بعد ہوئی یہ نکتہ دکاول غور ہے کہ سندھ ان کا صوبہ تھا سندھ میں بھی بلا شبہ وہ مسرور رسول رکھتے تھے سیاسی حوالے سے لیکن یہ پنجاب تھا جس کی میجارٹی عوام کی میجارٹی بھٹو کے ساتھ ہوئی اور پنجاب میں جب جلسے جلوسوں نے زور باندھا تو پھر سندھ میں بھی بھٹو کا اروج ہوا اور پھر سندھ پنجاب سے بھی بازی لے گیا کیونکہ جو انٹیریر ہے جس کو کہتے ہیں کہ سندھ عملوں نے ایک دو لسانی صوبہ ہے کراچی حیدر آواز سکھر میں غیر سندھی اکثریت میں تھے اور جہاں آپ تھوڑی سی ڈیموگرافی بدل رہی ہے تو انٹیریر میں سندھی تھے زیادہ تو سندھیوں کی جو تقریباً ستر فیصد بورٹ بینک تھا جا اس سے بھی زیادہ وہ پیپلز پارٹے کے ساتھ ہو گیا تھا تو بلاول کو یہ صدمہ ہے تو انہوں نے نظر انداز کیا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ مریم صاحبہ کے نزدیک بلاول اب اس قابل نہیں ہیں کیونکہ بلاول کا قد کارٹ جو ہے وہ بہت مختصر رہ گیا ہے خاص طور پر اس کیفیت کے بعد کہ وہ اگلی حکومت میں نہیں آ رہے آج سے چھ مہینے پہلے تک یا سال پہلے تک ان کو نیکس پرائم منسٹر کے طور پر دیکھا جا رہا تھا اور آصف زرداری کے کئی بیانات موجود تھے جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگلا وزیراعظم بھی بھٹو ہوگا یہ بلاول کی وزارت عظمہ کے اعلان تھا تو وہ اس فضاء ختم ہو گئی وہ امپریشن ختم ہو گیا اس امپریشن کے ختم ہوتے ہی آصف زرداری کا قدر تو ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا جتنا پہلے تھا اتنا ہی اب بھی ہے لیکن بلاول صاحب کی شخصیت کوئی ڈیمج ہوا ہے تو شاید مریم نواز صاحب نے اس لئے ان کو نظر انداز کیا ہو کہ ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں لیکن بہرحال اصل بات مریم کے جلسے کی یہ تھی کہ انہوں نے ایک مرتبہ کراؤڈ پلر ہونے کی جو حیثیت ہے اس پر ایک مرتبہ پھر مہر لگا دی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ جلسے اسی طرح کرتی رہیں تسلسل کے ساتھ اور کچھ دنوں کے بعد امید ہے نواز شریف صاحب ہی جلسے کریں گے تو پھر یہ جو پروپگنڈسٹ ہیں پی ٹی آئی کے بھارتی گماشتے جن کو میں کہتا ہوں تو یہ بھارتی گماشتی جو ہیں ان کی جو ہے قوت گفتار وہ کچھ نہ کچھ مفلو جی ضرور ہوگی ناظرین نواز شریف کے خلاف ایک نئی دانشورانہ بددیانتی یا کرپشن ذہنی کرپشن کہلیں یا دانشورانہ بددیانتی کہلیں وہ یہ کہہ کر شروع کر دی گئی ہے کہ نواز شریف عمران خان کو ماف کیوں نہیں کرتے انہیں ماف کرنا چاہیے انہیں پچھلے دور کی سیاست نہیں کرنی چاہیے یہ پاکستان میں انتقام کی سیاست کا دور کب تک چلتا رہے گا یہ دور اب ختم ہونا چاہیے بظاہر یہ باتیں بڑی بھلی لگتی ہیں لیکن ان میں بے ایمانی گیا ہے بے ایمانی یہ ہے کھلی بے ایمانی چھوٹی مٹی بے ایمانی نہیں کھلی بے ایمانی چھوپی بے ایمانی نہیں کھلی بے ایمانی وہ یہ ہے کہ نواز شریف عمران خان کو کیسے ماف کریں طریقہ بھی تو بتائیں نا طریقہ تو نہیں بتا رہے نواز شریف عمران خان کو تب ماف کر سکتے تھے یعنی ان سے یہ مطالبہ کیا جا سکتا تھا کہ آپ ماف کر دیں انتقام سیاست ختم کر دیں اگر عمران خان کے خلاف کسی مقدمے میں مدعی یا ایک فریق نواز شریف ہو یا عمران خان پر جتنی بھی مقدمات ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی نواز شریف مدعی ہیں یا نواز شریف فریق ہیں کیونکہ نو مئی کا واقعہ اور سائفر کا واقعہ ان دونوں بڑے قصص میں آپ جانتے ہیں کہ مدعی کون ہے دعوے کے پردے کی پیچھے کون ہے ریاست ہے اس میں مدعی ان دونوں مقدمات میں ریاست مدعی ہے نگران حکومت مدعی نہیں ہے ریاست مدعی ہے اور ریاست کو نواز شریف صاحب کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ ماف کر دو اگر وہ یہ کہتے ہیں ریاست کو تو میرے خیال میں یہ نواز شریف کا جرم ہوگا کہ وہ نو مئی کے غداروں کو ماف کرنے کا مطالبہ کریں یا سائفر کیس کے غدار کو ماف کرنے کا مطالبہ کریں تو نواز شریف تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے وہ تو مدعی نہیں ہے اس کیس کے مدعی کچھ اور ہیں اسی طرح گھڑی چوری کا مقدمہ کیا گھڑی چوری عمران خان نواز شریف کے کہنے پر کی تھی کہ نواز شریف ماف کر دیں نواز شریف نے کہا تھا کہ گھڑی بیچو نواز شریف نے کہا تھا کہ توشہ خانہ سارا لوٹ لو ریاض والا جس کے بارے میں بڑے بڑے شواہد آ رہے ہیں اور وہ بلوچستان کی جو خاتون تھی ان کی وزیر تھی زبیدہ جلال کے احنام تھا مشرف دور کی بھی وزیر تھی وہ بھی عمران خان کی کابینہ کا حصہ تھی انہوں نے بھی ایک بیان دیا دیا ہے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے یہ قومی دولت ہے تو ہم نے تو عمران خان سے کہا تھا کہ اس پر کابینہ میں بحث کروالو لیکن وہ نہیں مانی اب اندازہ کریں کہ زبیدہ جلال کے گواہی کتنی اہم ہو سکتی ہے وہ کابینٹ کی رکن تھی وہ کابینٹ سے باہر کو ریڈر نہیں تھی جو یہ کہے کہ جناب ہاں میں نے بھی سنا ہے میرے پاس بھی کچھ شواہد آیا نہیں وہ کابینٹ کا حصہ تھی بطور وزیر انہوں نے یہ کہا عمران خان سے کہ یہ جو ساٹھ عرب روپے جو ہیں یہ بہت بڑی رقم ہے اور یہ ریاست کی ملکیت رقم ہے یہ کسی کی نہیں ہے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے اس معاملے پر کابینہ میں بحث کر لیں اس کو کابینہ میں غور کیلئے لائیں عمران خان نے انکار کر دیا اس لیے انکار کر دیا کہ یہ دورت پاکستان آنے سے پہلے ہی یعنی جب لندن کی ازارت نے فیصلہ کیا کہ یہ رقم ملک ریاض کی نہیں ہے یہ پاکستان کو جائے گی تو اسی وقت ملک ریاض بنی گالہ میں جا کر عمران خان سے ملا تھا اور ساری ڈیل وہاں پر سیٹ ہوئی تھی جس کے بعد پھر وہ پنکی جادو گرنی کو ہیروں کے ہار سونے کے ہار اور پتہ نہیں کیا کیا ملک ریاض نے گفٹ کیا اور وہ جو پرات اور بلڈنگ کی تعمیر کا جو حصہ تھا وہ اس سے علیدہ تھا ان ہیروں کے ہاروں اور سونے کے ہاروں سے علیدہ حصہ تھا وہ جو ملک ریاض کا کیس ہے کیا اس سے کوئی نواز شریف کا تعلق بنتا ہے یا جو کرپشن کے اور کیس اس پر بننے والے ہیں اور یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے یہ تو عرصہ دراز سے پارٹی کے بانڈی رکن اکبر ایس احمد نے دائر کیا ہوا ہے پتہ نہیں اس کو کتنے برس گزر گیا ایک اشرے سے بھی زیادہ کا وقت گزر گیا اس مقدمے کو دائر کیے ہوئے تو کیا وہ نواز شریف کے کہنے پر اور اب جو اکبر ایس احمد اس کو کر رہا ہے پرسو اور اب جو الیکشن کرائے ہیں انہوں نے جان بوجھ کر ایک بوگس الیکشن کرائے ہیں جان بوجھ کر پندرہ منٹ کے اندر اندر انتخابی فارستوں کے بغیر پولنگ کرائے بغیر کسی بھی کاروائی کے بغیر جو جان بوجھ کر الیکشن کرائے ہیں تاکہ آ بیل مجھے مار کے مصداق الیکشن کمیشن مجبور ہو جائے ہمارے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تاکہ اس کی بنیاد پر ہم پھر بائی کارڈ کا نعرہ لگائیں تو کیا یہ جالی الیکشن بھی نواز شریف کے کہنے پر کروایا گیا تھے اور یہ ناظرین یہ سارے بددیانت دانشور بددیانت تجزیہ نگار یہ سارے کے سارے وہی ہیں جب نواز شریف کو قامہ کی بنیاد پر نکالا گیا تھا ناہل کیا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے ہماری عدلیہ کی تعریفیں کی تھی تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مسابی مواقع دو ان کے ساتھ انصاف کرو لیول پلنگ فیلڈ دو اور اس کو ماف کر دو یہ باتیں کر رہے ہیں تو اب ان باتوں کا فائدہ کچھ نہیں ہے اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان دانشوروں کے پیچھے عمران خان ہے پی ٹی آئی ہے جو ان سے یہ کہلوار یہ ہے کہ خدا کے لیے عمران خان کو ماف کر دو ماف کسی اور نے کرنا ہے اور جس نے کرنا ہے وہ نہیں کرے گا تو ناظرین اجازہ دیئے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ